شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام ازراز سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین ایا کنا عبدو و ایا کنستائین ایا کنا عبدو و ایا کنستائین ایا کنا عبدو و ایا کنستائین اہدین السراط المستقیم سراط اللہزین آنمتا علیہم و ایل المغلوب علیہم و لدواللین آمین اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مچید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مچید جتھے میرے حضور دے قدم لگے صل اللہ علیہ وسلم جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیںوں تے جس دیاں کسمہ ارشتے رب کھاوے اس ناں ورگا کوئی ناں نہیںوں جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیںوں تے جس دیاں کسمہ ارشتے رب کھاوے اس ناں ورگا کوئی ناں نہیںوں تے جیڑی میرے حضور دا موچوں میں اس ماں ورگی کوئی ماں نہیںوں تے چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بئیے او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیںوں صل اللہ علیہ وسلم رب العوال کا مہینہ ہے پیارے نبی خاتب النبیین امام الانبیاء تائدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے کی بارہ تاریخ کو جس کو عرف عام میں بارہ وفات کہا جاتا ہے پیارے نبی عزت محمد ورسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پرداد فرما گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات میں جس ذات کو اپنے بات سب سے افضل سب سے عالی مرتبہ عطا کیا ہے کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا اگر کوئی نائب ہے جس ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے کونین کو سجایا ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دن کو روشنی رات کو تابندگی عطا کی ہے وہ ذات ہمارے پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی کی ذات ہے اگر دنیا کے اندازے کے مطابق یہ دیکھا جائے کہ اب تک کائنات میں سب سے کامیاب انسان کون ہیں سب سے بڑی شخصیت کون تھی سب سے آگے نام کس کا ہے ہر جگہ چرچے کس کے ہیں دنیا کے ہر کونے میں ہر رنگ میں ہر نسل میں کس کا دین پہنچا ہے وہ کون سی ایسی ذات ہے جس کے ماننے والے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی موجود ہیں اور جہاں سام کوئی سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی موجود ہیں ایسا کون ہے کائنات میں کہ رنگ بدل جائیں نسلیں بدل جائیں علاقے بدل جائیں خطے تبدیل ہو جائیں آب و ہوا کی خوشبو تبدیل ہو جائیں زبان بدل جائیں قد و کارٹ میں تبدیلی آ جائیں کھانے بینے کی چیزیں تبدیل ہو جائیں اس کے باوجود کائنات میں ایسی کون سی ذات ہے کہ جس کا نظام جس کی تعلیم جس کا حسن اخلاق جس کا کردار جس کی باتیں بے ایک وقت ایسا کون ہے کہ کائنات کے ایک کونے سے صبح کو جب آزان میں کہا جاتا ہو تو یہ کلمہ پوری کائنات میں گوشتا ہو کون ہے ایسا پوری دنیا کی حکومتوں میں پوری دنیا کے اقتدار میں پوری دنیا کے لیڈران میں پوری دنیا کے مذائب کے درمیان ایسی کون سی ذات ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں دنیا کے ہر مقام پر تھوڑے یا زیادہ اس کے نام لینے والے ہر جگہ موجود ہیں اگر کائنات میں ذرا اس ذات کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سالہ زندگی کتنے سال گزارے اعلان نبوت ہوتا ہے چالیس سال کی عمر میں ترسٹھ سال میں نبی علیہ وسلم پردہ فرما جاتے ہیں دنیا سے تئیس سال میں تہذیب کی تیاری تئیس سال میں نیا تمدن تئیس سال میں نیا اخلاق تئیس سال میں نیا کردار تئیس سالوں میں انسانوں کی آبیاری تئیس سالوں میں لوگوں کے اندر کردار ان کی سچائی آنکھوں میں شرم و حیاء لوگوں کو دستور قرآن پاک جیسا نظام ایک قبلہ اور ایک قرآن ایک رسول عطا کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے تئیس سال کی مدت میں لوگ ایک خطے سے دوسرے خطے تک نہیں پہنچتے اور یہ نبی علیہ السلام ہے تو نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کی اگر ایک جھلک دیکھنی ہو کہ ان کا دین کیسے لوگوں تک پہنچا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو خود نہ دیکھ لیں ہمارے آبو اجداد میں کون ہے جو مکہ مدینے سے آیا ہو ہمارے پاس کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانیں آج ہر جگہ موجود ہیں ان کا تعلق خون کا کوئی رشتہ اس سرزمین کے ساتھ نہیں ہے لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا قربان جائے محمد الرسول اللہ پہ اپنے صحابہ سے ایک دن فرمایا ہے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے افضل مسلمان کون سے ہوں گے بھائی سب سے عالی والے صحابہ نے عرص کی عرص اللہ کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں فرمایا وہ تو افضل ہیں اللہ کے چنندہ بندے ہیں اللہ نے ان کو چن کے بھیجا ہے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم لوگ جو آپ کے بیچے نماز پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا تم تو افضل ہوئی تم نے مجھے دیکھا ہے میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو ہمہ وقت میرے ساتھ رہتے ہو میرا پوچھنے کا تو مقصد یہ ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے تو نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ آپ خود بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کا ذکر کیا کہیے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہو جائے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے یہ کوئی معمولی بات ہے یہ کوئی عام بات ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساڑھے چودہ سو سال پہلے ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت جن تک تو ابھی دین پہنچا ہی نہیں تھا ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں مسجد نبی میں کوئی معمولی بات ہے یہ یہ قسمت والوں کی بات ہے ایمان والا ہونا محمد الرسول اللہ کا غلام ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ ساری دنیا کا سرمایہ اگر ایک طرف رکھ دیا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اگر ایک طرف رکھا جائے تب بھی اس پلڑے کو کوئی برابر نہیں کر سکتا غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہی سب سے بڑی عزت کی بات ہے اس در کا نوکر ہونا ان کے دروازے کا بکاری ہونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا ہی سب سے بڑی بات لوگ بادشاہی میں عزت سمجھتے ہیں اور یہاں ساری کی ساری عزت کہاں ہے جی ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پوشیدہ ہے ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری میں پوشیدہ ہے ساری کی ساری عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکٹ کے اوپر موجود ہے جو اس در کا غلام ہوگا قرآن پاک نے کہا قرآن پاک میں تیسرے پارے میں اللہ دوبارہ کو تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا آؤ جو جو یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے ہم اللہ کو چھانے والے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں فرمایا ان سب کو بتا دو کان کھول کر سن لو سارے کے سارے جس جس کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے فرمایا جس کو میرے رسول سے محبت ہے اسی کو مجھ سے محبت ہوگی جس کو مجھے ماننا تو پہلے میرے رسول کی ماننے ہوگی جس کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس کو رسول اللہ سے محبت کا اعلان کرنا ہوگا رسول اللہ کی غلامی کا اعلان کرنا ہوگا رسول اللہ کی اطاعت کا اعلان کرنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمابرداری کا اعلان کرنا ہوگا محمد رسول اللہ کی تباہ کرنی ہوگی محمد رسول اللہ کی پیروی کرنی ہوگی اگر کوئی محمد الرسول اللہ کا باغی ہے اور اس کے بعد کہے جس طرح مردود قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم اللہ کو بھی مانتے نعوذ باللہ رسول اللہ کو بھی مانتے اور پھر مرزا مرتد کو بھی مانتے کان کھول کر سن لو کہ اللہ نے کائنات میں اپنے بات صرف خاتب النبیین محمد الرسول اللہ کو بنائے اب قیامت آ سکتی ہے محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے قیامت آ جائے گی کوئی رسول بن کے نہیں آئے گا آپ نے دیکھا ہے کہ ہمیں دنیا نے کس بات میں کس بات میں ہم جڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں ہے آپ کو کہ ہم دیوبندی ہیں کیا بھول گئے تم کہ ہم تو بریلوی ہیں یاد نہیں کہ ہم پتھان ہیں کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں سنی نہیں ہیں انساری نہیں ہیں پٹیل نہیں ہیں چوہان نہیں ہیں کون کہتا ہے کہ ہم سلمانی نہیں ہیں ہم قریشی نہیں ہیں ہم سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی پوری دنیا کا دشمن آج بھی پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتیں آج بھی محمد الرسول اللہ کے مخالف اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کو فرقوں میں باٹا جا سکتا ہے رنگ اور نسل کے اعتبار سے باٹ سکتے ہیں ان کو ہم قبیلے کے اعتبار سے باٹ سکتے ہیں لیکن جب بات رسول اللہ کی عظمت کی آئے گی جب بات شانے نبوت کی آئے گی جب بات نامو سے رسالت کی آئے گی تو پھر ساری دنیا جانتی ہے ہم دیوبندی پریلوی بات میں ہیں ہم انساری پتھان بات میں ہیں تمام کے تمام رسول اللہ کے غلام ہیں اور دشمن کے داتھ تھٹے کرنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوں یہ صفت کس نے پیدا کر دی مسلمانوں میں اندازہ لگاؤ کتنا بانٹا دنیا نے اسلام کو اس کے باب جود بھی آج اس کے باب جود بھی آپ جب بیت اللہ میں نماز کی نیت بانتے ہیں جب مسجد نبوی میں نماز کی نیت بانتے ہیں جب کبھی اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز کی نیت بانتے ہیں تو پھر بار بار علامہ اقبال کا وہ شیر یاد آجاتا ہے کہ آگیا ہیں لڑائی میں اگر وقت نماز کی بلا روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھلے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ محمد الرسول اللہ کا کلام ہے یہ رسول اللہ کا کمال ہے دیکھو دنیا نے کتنا باٹنے کی کوشش کی اب بھی اگر شان نبوت کی بات آ جائے اب بھی اگر نمو سے رسالت کی بات آ جائے اب بھی محمد الرسول اللہ کی آن بان شان کی بات آ جائے تو پھر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پوری امت مسلمہ ایک چکا ہے یہ برکت کس نام میں ہے جی یہ عزت کس نے جوڑ رکھی ہے یہ اتحاد کس نے پیدا کر رکھا ہے صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے تب ہی تو سونے رسول نے کہا تھا پیارے پیغمبر نے کہا قربان جائیں ان کی ذات کے اوپر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کا مفہوم ہے فرمایا میرے صحابہ افضل مسلمان وہ ہوں گے کون سے جو بھارت میں رہتے ہیں کون سے وہ جو اپنے آپ کو انساری قرآشی پتھان کہتے ہیں کون سے یہ جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو بریل فیدیو بندی کہتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تبلیغی جماعت والے ہیں یہ جو اپنے آپ کو شیعہ سننی بتاتے ہیں فرمایا افضل مسلمان وہ ہوں گے یا رسول اللہ کون سے فرمایا وہ ہوں گے افضل مسلمان کون سے یا رسول اللہ فرمایا وہ جو ہمارے بعد پھر ان کے بعد پھر ان کے بعد جو بہت بعد دنیا میں آئیں گے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا فرمایا میرے صحابہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن ان کو مجھ سے اتنا پیار ہوگا کہ وہ میری شان کے اوپر اپنی جان نسار کر دیا کریں گے تب ہی تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا یا دل پہ ہاتھ رکھ کے پتہ کر لو مسلمان ہم مکمل ہیں کے نہیں فرمایا میرے صحابہ جس کو میں یعنی محمد الرسول اللہ اپنے ماں باپ سے زیادہ عدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں ماں باپ سے زیادہ بھائی بینوں سے زیادہ بیوی سے زیادہ بچوں سے زیادہ مال سے زیادہ فرمایا جس کو اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے پیار ہے بس وہی ایمان والا ہے جس کو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی علیہ السلام سے پیار ہے وہ ایمان والا ہے اگر یہ ایمان میں تسلزل ہے ذرا سا بھی شک ہے نعوذ باللہ ذرا سا بھی شبہ ہے تو پھر ہم بظاہر مسلمان نظر آسکتے ہیں ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں اور رسول اللہ نے تو فخر فرمایا اس بات پر کوشی کا اظہار فرمایا اس بات پر تسلی کا اظہار کیا کہ آنے والے مسلمان جو ہوں گے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہوگا اور ہو بھی کیوں نہ ہو بھی کیوں نہ اور صرف مسلمانوں ہی کوئی نہیں پوری کائنات میں جتنے لوگ رہتے ہیں صرف چند فرقہ پرستوں کو چھوڑ کے اگر جو بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑتا ہے محمد الرسول اللہ کے کردار کو پڑتا ہے تو مجبور ہوگا اس بات کے لیے کہنے پر خواہ وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو کہ جو محسن انسانیت جو قریمی جو شفقت جو محبت لوگوں کے لیے جو رحم دیلی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اور جس کا رواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا اس کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی مصر کے شیخ العدیس جامعہ آذر کے وہ فرانس میں ایک جلسے میں گئے ہوئے تھے تو ایک ڈاکٹر کو ملنے چلے گئے کچھ طبیعت خراب تھی تو ڈاکٹر جو تھا ان دنوں میں سارے مذائب کے اوپر کچھ کتابیں پڑھ رہا تھا کچھ لکھ رہا تھا تو دوائی دیتے دیتے حضرت نے اسے کہا کہ اگر کبھی آپ کو فرصت ہو تو یہ میرا کارڈ رکھ لیں اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق بھی ایک آتی دفعہ کچھ پڑھ لیچی ہے وہ ڈاکٹر جو تھا اس لئے پڑھ رہا تھا کہ یہ پتہ لگ سکے کہ اسلام کیتنا بڑا دہشتگردی کا مصر ہے تو اس ڈاکٹر نے اپنی کتاب میں لکھا کہنے لگا جب میں نے اسی چکر میں دو چار کتابیں کھولی تو جو پہلی کتاب ملی اس میں جو پہلی حدیث ملی نبی علیہ السلام کی زندگی کا جو پہلا واقعہ اس ڈاکٹر نے پڑھا گیا تھا اس پڑھنے کے بعد میری ذہن بدل گیا میرا تصورات بدل گئے اور میں مجبور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کی سب میں شامل ہو جاؤ کہنے لگا میں نے پڑھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے آکے کہا یارسل اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے دعا کر دیں ماں بڑی پریشان ہے میں بھی بڑا پریشان ہوں اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے اللہ نہ کرے تو ماں باپ کے دل میں تڑپ ہوتی ہے سکون نہیں آتا تو یارسل اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے آپ دعا کر دیں ابھی وہ شخص بیٹھے گوا تھا گفتگو چل رہی تھی تو ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو اس بندے کو کہا کہ اچھا تمہارے بیٹے کو تو میں نے فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے وہ تو وہاں پہ تو وہ شخص اتنی بات سننے کے بعد تیزی سے نکلا مسجد میں سے بڑی تیزی کے ساتھ اس نے پھٹا پھٹ جوتے پہن گی جب نکلنے لگا تو نبی علیہ السلام نے اسے روکا واپس بلایا اب سنیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانوں کی تربیت کرتے تھے یہ ایسی دین ہم تک نہیں پہنچا ہے بعض تو اب بے قدرے ہو گئے نا کیونکہ سوچتے ہم مسلمانوں کے غلاد ہیں ہمیں تو فراست کے اندر ملا ہے ایسے نہیں پہنچا ہے ہم تک دین بڑی قربانیوں کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد محمد الرسول اللہ کی اتباہ جن لوگوں نے کیے بڑی لمبی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچے ہیں اور آج بھی قربانیاں دینے والے لوگ قربانی دے رہے ہیں پتہ ہے کہ ابو جہل اتنا ناراض ہوا تھا سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ کو پکڑا فرمایا تو بڑی ہو کے محمد الرسول اللہ کی اتباہ کرتی ہے اسلام کو چھوڑ دے ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا اور پھر ان کے شوہر کو پکڑا حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو فرمایا اپنی بیوی کو سمجھا لے اگر تم دونوں اسلام دن چھوڑتے اور دونوں کی عمر ستر سال ایک کی عمر اسی سال ہے پھر ان کے بیٹوں کو پکڑا حضرت عمر بن یاسر کو مہباب کے سامنے مارا کپڑے اتار دیئے سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تم میری بوٹیاں بھی نچوا دے تب بھی دین میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا سیدنا سمیہ رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے کر دیئے اور وہ عورت اسلام کی پہلی شہید بنی اور صرف وہی پہلی شہید نہیں بنی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سمیہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر ہیں ان کو بھی ان کے بعد شہید کیا گیا کیسی اللہ نے عزت عطا فرمائی عورتوں میں پہلی شہید اس گھر کی خادون ہیں مردوں میں بھی پہلا شہید اسی گھر کا مرد ہے یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچا ہے اس شخص نے کہا کیا رسول اللہ میں تو بھاگا جا رہا ہوں مجھے جلدی ہے میرا بیٹا مل گیا میں جاؤں فرمایا نہیں ادھر آؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس کو فرمایا جب اس میدان میں جائے گا نا تمہارے بیٹے کا جو بھی نام ہے مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو فرمایا تم جب جاؤ گے تو زور زور سے آوازیں نہ مارنا عبداللہ میرے بچے اور میری جان اور میرے لال اور میرے پیارے فرمایا جو جس طلب سے تو جائے گا اس میدان میں اور کیونکہ اپنے بچے سے دو تین دن سے بچڑا ہوا ہے تو جس طلب سے جائے گا اس بچے کو آوازیں دے گا اور وہ بچہ تیری طرح متوجہ ہوگا اور تو جس طباق سے اس سے ملے گا ہو سکتا ہے اس میدان میں کوئی یتیم کھیل رہا ہو ہو سکتا ہے اس میدان میں کچھ ایسے بچے ہوں جن کا باپ نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ نے کبھی اس کو پکھارا نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا بچہ ہو جس کے باپ گھر میں نہیں ہے مر چکا ہے اور تیری اس محبت کی شدت کو دیکھے گا اس کو اپنا باپ جاد آئے گا اس کا دل زخمی ہو جائے گا اس لئے میرے صحابی جب اپنے بیٹے کو پکارے گا اس کا نام لے کے پکارنا اور گھر جا کے سارا لاد کرنا باقی بچوں کے سامنے لاد نہیں کرنا ہے مطلب رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں کا دل نہ توڑے رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں کا دل نہ توڑے آپ اگر اپنے بچوں سے محبت کر رہے ہیں تو کسی یتیم کے سامنے ایسی محبت کا اظہار نہ کریں کہ اس کے باپ کو اپنا باپ یاد آجائے آپ اگر گھر میں ہیں اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے تو کسی غریب کے سامنے اپنی شیخ یا نہ بکھا رہے ہیں کہ اس کا دل دکھے محمد رسول اللہ نے یہ رواج ڈالا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو توڑو نہیں لوگوں کے دلوں کو مجروع نہ کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں سب سے پہلے انسانوں میں یہ رواج ڈالا کہ اللہ نے اگر آپ کو عزتدار بنایا آپ کو اچھے پیسے دیئے آپ کو اچھا کھانا دیا اگر تم لوگوں کو بانٹنے والے نہیں ہو تو لوگوں کو چڑانے والوں میں شامل نہ ہو تاکہ تمہاری وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے ایسا بہتر نظام ایسا خوبصورت نظام ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کنورٹ ہو گئے تھے ہم تو فخر سے اس بات کو کہتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں سیدنا بلال صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی جو بیت اللہ کی مسجد میں جائیں حالانکہ وہ اس وقت تک مسجد کا درجہ نہیں رکھتی تھی غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی لیکن پھر بھی انہوں نے پروٹوکول بنا رکھا تھا کہ سفید چمڑی والے جائیں گے کالی چمڑی والے اندر نہیں آئیں گے انسانوں کے گلے میں غلامی کا توک ڈالا گیا منڈیوں میں انسانوں کو بیچا جاتا تھا عورتوں کو پیدا ہوتا ہی قتل کیا جاتا تھا بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی بیٹیوں سے مجھے بات ایک یاد آگئی مجھے نکاح میں میرٹ جانا تھا تو جب وہ نکاح کا دعوت نامہ میرے پاس آیا تو پتہ لگا کہ اس بیٹی کا تو نام ہی نہیں ہے دعوت نامے میں جس سے نکاح ہونا ہے اپنے والوں کا بھی کارنامہ آپ کو بتا دوں کہ جس بیٹی سے نکاح ہونا ہے اس کا نام ہی دعوت نامہ میں نہیں ہے کہ ملہ جی نام نہیں چھاپا کیا بات ہو گئی اکہ نہیں یہ عزت کی بات نہیں ہے کہ ہم بیٹی کا نام چھاپے بیٹی کے باپ کا چھاپ دیا اچھا رہا اس باپ کی چار بیٹیاں ہیں تم نے تو چھاپ دیا عبد الرحمن کی بیٹی سے محمد نصار کی شادی ہونے والی ہے اب عبد الرحمن کی کونسی بیٹی سے ہونے والی ہے بھئی بڑی سے ہونے والی ہے چھوٹی سے ہونے والی ہے مجھلی سے ہونے والی ہے یہ سب سے چھوٹی درمیان والی سے ہونے والی ہے یہ کیا تماشا ہے رسول اللہ نے فرمایا سنو کائنات کے لوگ اتنے ظالم تھے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے یہ محمد الرسول اللہ ہیں کہو صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پوری طاقت سے اور پورے عظمت سے پورا جاہو جلال سے کہا تھا فرمایا میرے صحابہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا کہ یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے بیٹیوں کا عزت عطا فرمائی نبی کہیں اپنی بیٹی کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اپنی بیٹی کا نام لے کے کہیں کہ بیٹی میری ہے جنت کا ٹکڑا ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور ہم کہیں کہ نہیں جی بیٹی کا نام تو کارڈ میں چھاپنا بڑی غیرت کی بات ہو جائے گی اگر اتنی غیرت ہے تو پھر بھرات لے کے کیوں گئے اتنی غیرت تھی تو پھر دہیس کیوں لیا اگر اتنی غیرت تھی تو یہ بہت بڑا جمع بڑا اکٹھا کر کے لڑکی والوں پہ بوجھ کیوں ڈالا اگر غیرت ہوتی تو صرف پانچ لوگ جا کے نکاح پڑھ کے بیٹی کے سر پہ چادر ڈال گے اپنے گھر میں لے آتے غیرت اس کو بولتے ہیں اور یہ کسی کی عزت کو کسی کے نام کو کسی کی عزت نفس کو مجروع کرنا اس کا نام غیرت نہیں ہے اسلام نے یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مہارہ نبی الاول کے مہینے میں مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بات کی تمام علماء کو بھی تمام نمازیوں کو بھی کہ خود نہیں اپنے آپ کو بھی نہیں بچوں کو بھی بتائیں غیر مسلموں کو بھی بتائیں دوستوں کو بھی بتائیں یاروں کو بھی بتاؤ کہ ہمارے نبی علیہ السلام اس مہینے میں آئے اسی مہینے میں چلے گئے لیکن تئیس سال میں انقلاب برپا کیا ہے تئیس سال میں انصاف پیدا کیا تئیس سال میں محبتیں باٹیں تئیس سال میں عورت کو عزت دی تئیس سال میں کاروبار میں انسانیت دکھائی تئیس سال میں جانوروں کو حقوق ادا کیے تئیس سال میں دریاؤں کو پانیوں کو صاف کیا تئیس سال میں کھیتیوں کی حفاظت کا نظام دیا تئیس سال میں رہنے کا ڈھنگ سکھایا تئیس سال میں چلنے کا طریقہ سکھایا تئیس سال میں کھانے پینے کا انداز سکھایا محمد رسول اللہ نے کوئی تحیقہ نہیں چھوڑا جو انسانوں کو عطانہ کیا ہاں یہ تو ضرور ہے کہ بھائی جلوس نکالنا غلط ہے ارے ٹھیک ہے غلط ہے تو تم کیا صحیح کر رہے ہو یہ بھی بتا دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو عظمت کو کیا اپنے کردار میں واضح کر رہے ہیں کیا بارہ نبی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں کچھ لوگ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کیا ہم تاڑی رکھ لیں گے کیا بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اس بات کا بھی ارادہ کر رہے ہیں کیا آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے کیا اس بات کا ارادہ کی زنا نہیں کریں گے کیا اس بات سے توبہ کیا اب شراب نہیں پیئیں گے کیا اس بات کا ارادہ کیا اب دوسروں کا حق نہیں ماریں گے ہمارا کردار کیا کہتا ہے اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہے تب تو ہم اچھے مسلمان ہیں اگر ہماری چال ڈھال رسول اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے اور زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سیٹیفیکیٹ کسی محلوی سے نہیں ملے گا زیادہ اچھے مسلمان اگر بننا ہے نا تو اس کا سیٹیفیکیٹ کسی ہندو بھائی سے لے لو کسی سکھ بھائی سے لے لو کسی جہنی دوست سے لے لو کسی دلد بھائی سے لے لو کسی بودی سے لے لو کن سے جن سے تمہارا بے پار ہے جن سے اٹھنا بیٹھنا ہے جو تمہارے ساتھ پڑے ہیں یا جن کے ساتھ تم کالج میں پڑھتے ہو جو تمہارے پڑوسی ہیں نمیل علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو دو تین کام ضرور کرنے چاہیے یا رسول اللہ کون سے فرمایا ایک تو غریبوں کی خبرگیری کرنا چاہیے دوسرا پڑوسیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح معاملہ ہونا چاہیے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان بن جاؤں وہ تب بنے گا کہ جن سے ان کا معاملہ ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پوری دنیا ہونی مسلمان ہو جائے اسلام یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس بات کو تسلیم کریں کس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے کہ اسلام جو ہے وہ نیک کا مذہب ہے اسلام دیانتداری کا مذہب ہے اسلام کسی سے زیادتی نہیں سکھاتا اب وہ کیسے سکھائے گا وہ کیسے دوسرا بندہ کہے گا وہ تب ہی کہے گا نا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اگر آپ غیروں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اگر اٹھتی ہے تو شرم سے جھک جاتی ہے تو وہ بیٹی کہہ سکتی ہے کہ یہ مسلمان ہے کبھی گندی نگاہ مجھ پہ نہیں ڈالی اگر کوئی زیادہ پیسے غلطی سے دے گیا تو اس کو واپس کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے اس نے حرام مال نہیں کھایا اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے ہم دیانتداری سے اس کی امانت کو واپس کر دیں تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے اس نے میری امانت کے اندر خیانت نہیں کی ہے اگر کسی نے آپ کے پاس اپنی بات بھی امانت رکھی یہی تو نہیں ہے نا صرف امانت پیسوں کی ہوتی ہے کچھ دوست اپنی عزت امانت میں رکھ جاتے ہیں کچھ دوست اپنی باتیں امانت میں رکھ جاتے ہیں اب ہم دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ اچھا جی ایسا نہیں ویسا نہیں تو آپ اگر دوسروں کی امانت ہی نہیں رکھتے پھر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں اس بحث میں کبھی ہم نہیں پڑے کہ بارہ ربی رفول کا جو مہینہ ہے اس میں یومِ ولادت کی خوشی میں نہ آئی جائے یا پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے غم کا اظہار کیا جائے لیکن یہ بات تو ذہن نشین کرلو سارے ہی جنہیں مسلمانوں چاہے دائیں طرف جو کھڑے ہیں وہ بھی بائیں طرف کھڑے ہیں وہ بھی جن کو دعویٰ عشق رسول کا وہ بھی کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ بولو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اس سے بھلا کوئی عمل نہیں جسے دعویٰ عشق رسول کا اس کا نمازی ہونا لازم ہے جس کو دعویٰ عشق رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سچ بولنا لازم عمل ہے جس کو دعویٰ عشق رسول کا اس کی آنکھوں میں شرمہ حیاء کا ہونا لازم عمل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی چال ڈھال میں غلامی نظر آنی لازمیاں بنے تو اس مہینے میں کسرت سے درود شریف پڑھنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ کسرت سے درود پاک پڑھنا ہے اور یہ درود شریف جو ہے کوئی معمولی تصویر نہیں ہے اللہ دوبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ دوبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو بات سب سے اعلیٰ کہی کائنات میں وہ کونسی ہے پتہ ہے سب سے اعلیٰ بات جو اللہ نے کہی کائنات میں وہ کونسی ہے پتہ ہے اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں خدا ہو کے اپنے رسول پر سلام بھیجتا ہوں تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو وہ اللہ ہو کے رب ہو کے جس کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اللہ نے اپنے رسول کی عظمت بیان کرنے کے لئے بتایا رسول اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لئے بتایا رسول اللہ سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لئے بتایا رسول اللہ کا درجہ انسانوں کو سمجھانے کے لئے اللہ نے بتایا کہ لوگوں میں اپنے رسول کو سلام بھیجتا ہوں تم بھی رسول اللہ پر سلام بھیجا کرو اب سلام بھیجنے کے لئے تو ضروری ہے کہ بندے کی زبان سے کالی نہ نکلے کیونکہ جو زبان سلام کے لئے استعمال ہوگی اس کا پاک ہونا ضروری ہے زبان کے لئے پاک ہونا رسک حلال کا پاک ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگ تو اکثر آج کل موبائل چلاتے ہیں بہت اور کئی مسلمان مجھے ایک دن کہنے لگے فلان فلم میں رونگ نمبر کا ذکر ہے تو میں نے کہا تمہارا بھی تو رونگ نمبر ملا ہوا ہے تم بھی تو کھیر بریانی باٹریں کے بعد سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑے آشکے رسول بن گئے دوسروں پر تنقید نہ کریں اپنے گریبان میں جا کے اکثر لوگ اس مہینے میں جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے میرے ان فکروں کو نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں مجھے اور آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دے یہ جو پالا رب الاول کا مہینہ ہے جس مہینے میں عظمت رسول کی بات ہونی چاہیے جس مہینے میں شانے رسول کی بات ہونی چاہیے جس مہینے میں صیرت رسول کی بات ہونی چاہیے جس مہینے میں نبی علیہ السلام کا کردار بیان کرنے کی ضرورت ہے جس مہینے میں رسول اللہ کی محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دنیا کے ساتھ کیا وہ دکھانے کی ضرورت ہے جس مہینے میں رسول اللہ کی بہاتری رسول اللہ کی شجاعت رسول اللہ کا صبر رسول اللہ کی حکمت دکھانے کی ضرورت ہے جو مہینہ اس لئے اللہ نے دے دیا کہ بتاؤ دنیا والوں کو کہ یہ رسول ہیں کائنات کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں یہ رسول ہیں تمہارے رہنماں ہیں یہ رسول ہیں ہر بڑے چھوٹے ہر انسان جانور ہوا زمین آسمان ہر چرندے پرندے کے لئے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے ہیں جس مہینے میں ہم نے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آؤ ہمارے نبی کی طرف آؤ رسول اللہ کی طرف آؤ تمہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری باتیں بتائیں اس مہینے میں آپ ممبر پہ بیٹھ کے کافر کافر کھیلتے ہو وہ کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہیں کہتا ہے بریلوی کافر ہیں اس مقام تک ہی نہیں پہنچے جہاں رسول اللہ نے تمہیں بچانا تھا وہاں پہنچے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو مسلمانوں دنیا پیاسی ہے آج لوگ تڑپ رہے سیدنا بلال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تاب رہے تھے چکی پیس رہے تھے رسول اللہ نے جا کے زخموں پر ملہم لگائی آج بھی دنیا پیاسی ہے اور یہ فن رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے ایک صرف کائنات میں تم ہی ہو جو چھوہ چھوٹ کا خاتمہ کر سکتے ہو کائنات میں اللہ نے یہ حکمت تمہیں دی ہے جو دوسرے کو گلے سے لگا سکتے ہو اللہ نے کائنات میں یہ نظام آپ کو دیا ہے جو ایک ہی صف میں امیر غریب گورا کالا چھوٹا بڑا کھڑے ہو سکتے ہو اللہ نے کائنات میں یہ صف تمہارے میں دی ہے کہ غریب کا بچہ حافظ بننے کے بعد سیدوں کی مسجد میں امام بن سکتا ہے مسلمانوں باہر نکلو اپنے اس خول میں سے اور اس دنیا کو اپنے گلے سے لگاؤ جو لوگ ترپ رہے ہیں ان تک محبتیں پہچاؤ جن کو آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے ان تک ہمدردی پہچاؤ اس لیے نہیں اس لیے نہیں کہ ہم ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد اس لیے کی تھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان اوپر ظلم ہو رہا تھا ہم دنیا کے ساتھ کمدے سے کمدہ اس لیے ملانا چاہتے ہیں ہم غریبوں کے ساتھ اس لیے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی سنت کریں گے انشاءاللہ یہ ساری باتیں آنی تب ہیں جب نماز کی پابندی ہو جب نماز کی پابندی ہو تو دعا کیجئے وقت بھی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں جس مہینے میں ہمارے نبی علیہ السلام آئے ہوں تو اس سے برکت والا مہینہ کون سا ہو سکتا ہے اللہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو محمد الرسول اللہ کا سچا غلام بننے کی توفیق اطاف فرمائے ان کی اتباہ کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ اس بے عمل کی توف دیدے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين